مرد کے لئے من پسند عورت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا دنیا کی کوئی شاید بھی مرد کے دل و دماغ کو پرسکون نہیں کر سکتی سوائے اس کی من پسند عورت کے نفسیات کے مطابق عورتیں سرے مو سے باتیں نہیں کرتی بلکہ وہ کچھ جسمانی اشاروں سے بھی باتیں کرتی ہیں اگر آپ ان اشاروں پر غور کرے تو آپ کو آسانی سے پتہ چال جائے گا کہ عورت آپ کے ساتھ ہم بستری کی خواہش رکھتی ہے چار خاص اشارے جو مرد سمجھ نہیں پاتے عورت کے اشاروں کو سمجھنے کے لئے آنکھوں کا رابطہ قائم کریں اس کے بعد آپ باقی اشاروں کو سمجھ پائیں گے نمبر ایک وہ آپ کی طرف دیکھ کر مسکرائے گی اگر کوئی عورت مرد کو پسند کرتی ہے تو یہ اس کا سب سے مضبوط اشارہ ہے کہ وہ عورت اس مرد کی طرف دیکھ کر مسکرائے گی اگر اس عورت کی مسکرائے گال سے گال تک ہے تو سمجھ جاؤ وہ آپ کو پسند کرتی ہے اور آپ کے ساتھ خوش ہونا چاہتی ہے اور اگر اس کے دانت نظر نہیں آ رہے اور مسکرائے تنگ ہے تو وہ کوئی دلچسپی نہیں رکھتی آپ میں نمبر دو عورت اپنے ہونٹ کاٹے گی ہونٹ کاٹنا اس بات کی بہت بڑی نشانی ہے کہ اس کا موڈ ہے عورت کا آپ کو دیکھ کر ہونٹ کاٹنا وہ آپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے وہ ایسا کرتی ہے تاکہ آپ اس کو سمجھ سکیں کہ وہ کیا چاہتی ہے جو اکثر مرد اگنور کر دیتے ہیں سمجھ نہیں پاتے نمبر تین عورت اپنا جسم سامنے کرے گی جب بھی عورت سے بات کریں اس کو نوٹ کریں کہ وہ کھڑی کیس طرح ہے اگر اس کے جسم کا رکھ آپ کی طرف اور بازو ریلیکس ہے تو وہ آپ کو پسند کرتی ہے اور اگر اپنے بازو کراس کر کے اپنا جسم نہیں چھپاتی اور آپ کی طرف مو کر کے باتیں کرے تو سمجھ جاؤ وہ اپنے فل موڈ میں ہے نمبر چار وہ آپ کو چھونے کی بہت خواہش مہند رہتی ہے اگر عورت آپ سے صحبت کرنا چاہتی ہوگی وہ جب بھی آپ سے بات کرے گی آپ کے کندے یا پھر کسی جگہ پر ہاتھ رکھ سکتی ہے یا پھر آپ کے سامنے اپنے جسم کو چھو سکتی ہے اپنے ہونٹو پر ہاتھ پھیرے گی اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرے گی اور آپ کے نزدیک آئے گی ہسی مزاگ سے چھیڑ چھاڑ کریں تو سمجھ جاؤ وہ ہم بستری کرنا چاہتی ہے آپ کو چھو سکتی ہے